بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامعین اس چھوٹ ویڈیو میں آپ خانہ کعبہ کی اندر اور باہر سے گسل اور صفائی کے مناظر دیکھیں گے بدھ کے روز اللہ تعالیٰ کے گھر کو آب زمزم اور خالص ارکے گلاب سے دھونے کے بعد عود اور دیگر خوشبوں سے موتر کیا گیا یاد رکھیں کہ گسل کعبہ کی یہ شاندار رسم سعودی قائدین سعودی مملکت کے قیام کے وقت سے ہر سال ادا کر رہے ہیں بانی مملکت شاہ عبدالعزیز اپنے دور میں گسل کعبہ کی رسم ادا کرتے تھے ان کے بعد ان کے مجودہ حکمران بیٹے شاہ سلمان بن عبدالعزیز تک اس کی پبندی ہو رہی ہے خانہ کعبہ کو موتر کرنے کے لیے آلہ درجہ کا عود، ارکے گلاب اور بخور کا انتظام ہوتا ہے گسل کعبہ کی تیاری کے لیے بیس لٹر آب زمزم چاندی کے دس دس لٹر کے دو بوتلوں میں رکھا جاتا ہے دس لٹر آب زمزم کے گیلن میں پانسو پچاس میلی لٹر تائف کا خالص ارکے گلاب شامل کیا جاتا ہے گسل کعبہ سے قبل خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کو آلہ درجہ کے عود سے دھونی دی جاتی ہے اس میں تقریباً نصف کلو عود استعمال ہوتا ہے گسل کعبہ میں آلہ درجہ کی کارٹن کا کپڑا استعمال ہوتا ہے جس پر ہرمین شریفن پریزیڈنسی کا لوگو لگا ہوتا ہے کارٹن کے کپڑے سے کھانہ کعبہ کی دیواروں اور ستونوں کی صفائی بھی کی جاتی ہے اور انہیں موت تربی کیا جاتا ہے گسل کعبہ کی اسلامی طریق کیا ہے اور اس کی صفائی کون کب کیسے کیوں کرتے ہیں اور کس کس طرح کا سمان اس کی صفائی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہیں اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا خیار کیے اللہ حافظ